ان الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کار اللہ تعالیٰ فی سورة تغابن ما اصحاب من مسیبتن اللہ بی اذن اللہ ومن یؤمن باللہ یحن قلبه واللہ بکلی شئین علیم کوئی مسیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے نحسین اکرام یہ آیت مبارکہ ایک مومن کے لیے آخرت کا بہترین زادرہ ہے سورة تغابن کی اس مقتصر سی آیت میں اللہ حضرت جل نے انسانوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی آسانی اور سکون سے گزارنے کا ایک منشور عطا فرمایا ہے اہل ایمان کو یہ بات ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی مسیبت از خود انسان پر نہیں جھپڑتی بلکہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اگر آسانی آتی ہے تو اللہ کے اذن سے مشکل آتی ہے تو اللہ کی اجازت سے اور پھر مومن اتنان رکھتا ہے کہ مسیبت اللہ کی طرف سے ہے اور میرا رب جانتا ہے کہ میری بسات کیا ہے وہ کبھی میری بسات سے بڑھ کر میری قوت سے بڑھ کر مجھ پر بوجھ نہیں ڈالے گا لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا بُسْعَحَ یہ مصبت سوچ مسیبت کو ناقابل برداشت نہیں بننے دیتی پھر مومن کا یہ بھی ایمان ہے کہ ہر آنے والی آزمائش اللہ کے ہاں اس کے درجات میں عذافے کا باعث بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجب ہے اللہ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے مسیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لئے اچھا ہوتا ہے خوشحالی محسر آئے تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لئے اچھا ہی ہوتا ہے فرمایا کہ یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہے ناظرین کرام جب مومن اپنے رب کی عطاعت میں کمی نہیں کرتا تو پھر اس کا رب بھی اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا وہ جانتا ہے کہ مجھے استعانت مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ کیا آگے امید باننی ہے تو اللہ سے باننی ہے تو جب ایسا مومن ہو ان خیالات کا حامل ہو تو ایسا شخص کبھی بے خوصلہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ عز و جل اس کا ایمان اس کا توقل اور زیادہ کر دیتا ہے اسے سکون قلب اتا فرماتا ہے اور پھر روز قیامت کیا ہی زبردست وعدہ ہے کہ اِنَّمَا يُوَفَّصَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابُ کہ صرف سبر کرنے والوں ہی کو ان کا عجر گنے بغیر یعنی کسی بھی حساب کے بغیر یعنی ان گنت دیا جائے گا مصیبت دو قسم کی ہوتی ہے دینی اور دنیا بھی تو دنیا بھی مصیبت آسان ہے زندگی ختم ساتھ ہی یہ مصیبت بھی ختم البتہ دینی مصیبت پر بہت سکتی ہے کہ جو شخص دین کی مصیبت میں پڑ گیا وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ گیا کیونکہ دینی مصیبت مرنے کے بعد بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور یہ بھی یاد رہے کہ بعض مصیبتیں ہمارے گناہوں کی شامت سے بھی آتی مگر آتی اللہ کے ازن سے یہ اگر انسان اپنی اصلاح کر لے اور اللہ کی حکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف پلٹائے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے مشکل حالات کو کیسے برداشت کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعا تعلیم فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی بندے کو کی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لٹائے جانے والے ہیں اے اللہ میری مصیبت دور فرما اور اس کے مقابلے میں بہتر عجرتہ فرما اور پھر فرمایا کہ پھر اللہ عز و جل اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اس کو بہتری عطا فرماتے ہیں آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ مسائب و مشکلات خود سے نہیں آتے یہ سرسر اللہ کے عزت سے اللہ کی مرضی سے آتے ہیں کہ کسی مصیبت کو نازل ہونے دے یا نہ ہونے دے اللہ کا ہر حکم مومنوں کے لیے خیر کا بھلائی کا فیصلہ ہوتا ہے ہم اپنے رب کی حکمتوں کا اس کی مسلحتوں کا ادراک نہیں رکھتے ہمیں اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے اللہ سو جل علیم ہے خبیر ہے اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے وہ انہیں بلا وجہ مسائب میں یا اسمائشوں میں مبتلان نہیں کرتا اللہ سو جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا قلب سلیم عطا فرمائے جو اس کے ہر فیصلے پر راضی رہے اللہ سو جل ان مشکل حالات میں ہمیں تقدیر کے ہر فیصلے کو سربسر تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں صبر عطا فرمائے استقامت سے نوازے ان مسائب کو ہماری گناہوں کا کفارہ بنا دے ہمیں آلہ حوصلگی عطا فرمائے جب ہم اس کے حضور خاضر ہو وہ ہم سے راضی ہو وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آلہ وصحبہ سلو علی وآلہ سلو علی وآلہ